طلب العلم فریضتن على كل مسلم بات آپ علیہ السلام اپنے ہی دور میں عورتوں کو اس بات کی ترغیب دیتے رہے کہ ان کا گھروں میں نماز پڑھنا افضل ہے مسجد میں آنے سے جبکہ نارمالی مسجد میں نماز پڑھنا یہ افضل ہوا کرتا ہے گھر میں نماز پڑھنے سے ایک موقع پر تو آپ نے یہاں تک فرما دیا لا صلات علی جار المسجد الا فی المسجد کہ مسجد کے پڑوسی کی تو گھر میں نماز ہی نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی آپ عورتوں کو یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ ان کا گھروں میں نماز پڑھنا افضل ہے مسجد میں آنے سے صحابیت مسجد آتی تو آپ کی اقتداء کا موقع ملتا آپ کی اقتداء اس سے بڑھ کر کے افضلیت اور اس سے بڑی خوش نصیبیں اور کیا ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی آپ عورتوں میں یہ ماحول بناتے رہے کہ تمہارا گھروں میں نماز پڑھنا افضل ہے مسجد آ جانے سے دوسری بات حضرت عمر فاروق جن کا شمار عشر مبشرہ میں ہے جن کا شمار خلفاء راشدین میں ہے وہ عمر جنہوں نے مختلف موقع پر جو رائے دے دی قرآن کریم کی تقریباً چوبیس آیتیں ہیں جو ان کے رائوں کے موافق نازل ہوئی وہی عمر فاروق اپنے دور خلافت میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کرتے ہیں تیسری بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی پاگ دامنی اور صفائی قرآن کریم نے خود بیان کر دی وہ اپنے دور کے سماج کو دیکھ کر کے اپنے دور کے عورتوں کو دیکھ کر کے یہ فرماتی ہے کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے لَمَنَعُهُنَّا تو وہ بھی ضرور عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کرتے چوتھی بات فقہ امت کی اکثریت اس بات پر اتفاق رکھتی ہے کہ عورتوں کا مسجد میں آنے درست نہیں ہے پانچوی بات سابقہ عدیان شریعت محمدیہ سے پہلے جتنی شریعتیں آسمانی مذاہب آئے ہیں ان میں خاص اہمیت کا حامل بنو اسرائیل ہے جس کے بارے میں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بھی منوان وہی خسائل ہوں گے جو بنی اسرائیل میں ہیں تو بنو اسرائیل کی عورتوں کو بھی مسجد میں آنے سے منع کر دیا گیا جیسا کہ حضرت عاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی حدیث میں ہے کمامونیات نساؤ بنی اسرائیل تو پتہ چلا جو آسمانی مذاہب پہلے بھی رہ چکے ہیں ان میں بھی اکثریت میں اس بات کا اتفاق ہے کہ عورتوں کو مردوں کی عبادتگاہوں سے دور رکھا جائے ان کی عبادتگاہ ہے ان کے گھر ہی ہوں اب رہا ذاتی منشاہ کہ نہیں ہم جائیں گے اس لئے کہ آپ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا یا آپ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں جایا کرتی تھی اگر معاملہ بلکل ایسا ہی ہوتا جیسا کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ علیہ وسلم کو ماحول بنانے کی ضرورت کیوں پڑی آپ کو ترغیب دینے کی ضرورت کیوں پڑی اور کیا حضرت عمر فاروق سے زیادہ ہم شریعت کی مزاج کو سمجھنے والے ہیں کیا حضرت عائشہ سے زیادہ ہم آپ علیہ وسلم کے مزاج کو اور شریعت کے مفہوم کو سمجھنے والے ہیں فقہ امت سے زیادہ ہماری سمجھ ہیں تو اس سے بتا چلتا ہے یہ ذاتی منشاہ ہے یہ اپنی جگہ ایک طرف آپ ان چیزوں پر غور کریں پھر آپ اپنی ذاتی رائے کو رکھیں اب رہا یہ کہ آپ علیہ وسلم نے پھر صراحتن منع کیوں نہیں کیا یا آپ کے دور میں عورتیں جایا کیوں کرتی تھیں اس کی بہت ساری وجہیں ہو سکتی ہے پہلی وجہ تو یہی ہو سکتی ہے کہ آپ کے دور میں ممکن ہے عورتوں میں آپ کے صحبت ورکت کی بنا پر عورتوں میں وہ خرافات یا سماج میں وہ خرابی نہیں ہوئی تھی جس بنا پر ان کو منع کیا جانا چاہیے